سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر اسلام علیکم ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد شوکت آئیے ناظرین دن بھر کی خبروں پر مجتمع ہمارے اس خاص بلٹنٹ بڑھاتے ہیں ایک سر سری نظر گیلے ہاتھوں سے موبائل فون چارج کرنے کے دوران بجلی کا جھٹکا لگنے سے ایک نو سالہ بچی کی ہو گئی موت یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے ایک خمم جلے کے چندہ کانی منڈل کے مٹکی پلی گاؤں میں آیا پیش متاثرہ کی شناخت انجلی کارتک کے طور پر کی گئی ہے بتا گیا ہے کہ انجلی گیلے ہاتھوں سے موبائل فون چارج کر رہی تھی کہ زوران اسے بجلی کا جھٹکا لگا اور وہ نیچے گل گئی اسے فوری طور پر قریبی اسپطال مرتقل کیا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے بعد معاینہ اسے مردہ دیا قرار ریاست کا بجل جو آمدنی اخراجات سے میں نہیں کھاتا یہ بات بلڈی سے جگوار ایم پی نے ایک پیس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ چھ زمانہ تیافتہ خواتیم کے لیے دو ہزار پانس سو بیرزگاروں کے لیے چاہزار آسارہ پینشن پانس ساکھ روپے کے تاریم انشورنس کارٹس کے لیے کوئی بجٹ نہیں پیش کیا گیا کونگے سے بجٹ میں چاہزار سبی سے خیندیاں انہوں نے پر فنڈنگ کی تجویز نہیں دی انہوں نے کہا خرص معافی کے لیے پیجزی تزاک روپے کی ضرورت ہے کیا بجٹ میں صرف پندہ ہزار کا روپے مختص کریں گے اس طرح بڑی سنجائے نے تنقید کا نشانہ بنایا سکولوں میں انفرارسٹرکچر بنانے کی کوشش امہ آدش سکولوں کا مشاہدہ جگتیال مینسپل چیئر پرسن اڈولا جیوتی لکشمن جگتیال مینسپل چیئر پرسن اڈولا جیوتی لکشمن نے اہدداران کو بچپا دیا ہے کہ سرکر سکولوں میں طلباؤں کو بنیادی سولتیں فرام کی جائے اور اس کے لیے امہ آدش سکولوں میں چل رہے کاموں کو تیزی سے مکمل کیا جائے مینسپل کمیشنر ایس چیئر پرسن اڈولا جیوتی نے ہفتے کو جگتیال علاقے میں نئے وارڈ سکول میں امہ آدش سکیم کے تحت کی جارے کاموں کا جائزہ لیا دلی کے بی آسیوات کے سی رپورٹون ایس بی آئی بینک میں ریجنل مینیجر گفتہ نے اپنے ہمراہ بخامی ایس بی آئی مینیجر نوتن ریڈیو اسٹاف کے ساتھ مل کر ایس بی آئی ایک ہزار روپیے کا لائف انشنرز بنانے کے بارٹین حدیثے میں خورت ہو جانے والا بھی مئیہ کے فرزن پرشانت اور بیوہ میں بیس لاکھ روپیوں کا چیک تخصیم کے ایس موقع پر انہوں نے کہا ایس بی آئی لائف انشنرز کی سہورہ سے ایس افادہ کرنے بینک ساریفین کو مشفرہ دیا دلی کے بی آسیوات کے کاغذنگر کے انچارج ڈیویجنل پنچائت آفیسر احمد عمر حسین نے اپنے ہمرا ایم پی جیو نائم تحصیل دار مشکور علی سارک انسپیکٹر فریس محمد صادق پاشا کے علاوہ گرام پنچائت کے سیکریٹریز کے ساتھ مل کر دمڑا گاؤں سے لگی ہوئی پین گنگا کے لاکھوں کا دورہ کردے اور اہتیات برتنے کا مشورہ دیا آزادی کے ستتر سال گزر گئے اس کے باوجود بھی بہوجن اور مزدور طبقے کو آج تک بھی ایک مکان دستیاب نہیں مکان اور آشنکار مفتو چامل کے لیے جیدو جہد کرنا پڑ رہا ہے ان خیالات کا اظہار ہائی کورٹ کے جج جسٹیس چندرکمار نظامباد میں نیو امبیٹ کا بہوجن لیفٹ کی کنوینر اس لطا حسین نواز کی سیدتارات میں نقیدہ زلے کی جلا سے مخاطب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ بی سی ایسی ایسٹی اخلیت متحدہ تو پیک جھٹ ہونے کی ضرورت ہے جبھی ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں مزید کے بھی ایسی آباد کے کاغذنگر کے سیلسل کے علاقے میں آج سی آئی ٹیو جیلائی نائے پسد ایمانات نے اپنے ہمرا منسپل میں صاف و صفائی کے خدمات انجام دینے والے ملازمین کے ساتھ مل کر صاف و صفائی ملازمین کے عجرت کی جائیں مطالبات کو اسے کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں دیسے دن احتجاجی راستروں کو دھرنا دیا گورنمنٹ اڑوائزر محمد علی شبی نے کامڑی کے موضوع آرے پلی سے تعلق کرنے والے نو دیب کیلاج مالوجی کے لیے چیف لیشت ریلیف فنڈ سے پچھتھا ہزار پر کچھک حوالے کی آرے پلی سے تعلق کرنے والے نو دیب ودیشتہ چد دنوں سے بیمار ہیں ان کے لاج مالوجی کے لیے محمد شبی سے اتفادہ کرنے پر انہوں نے نیند اسپتال کے ڈاکٹروں سے بات چیت کیا اور نو دیب کیلاج مالوجی کے لیے پچھتھا ہزار روپی چیف ملشتر سے بیمائندگی کرتے بندور کروا ان کے افراد خ خاندان کے حوالے کیا جس پر انہوں نے محمد علی سے شکریہ ادا کیا مدھول میں برسے خدمت تحصیل دار پی ویٹھل کا تبادلہ بودھن کو عمل میں لیا گیا انہوں نے بزرشتہ شام بودھن میں برسے خدمت تحصیل دار گنگادہ سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا مدھول پولیس نے گانجا فروغ کرنے والے دو افراد بھی افتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا مدھول نے میڈیا کو بتایا کہ گانجا پینے والے کرتا لوگ بہنسا سے اور دوسرے کرام نگر دھرمبا سے ہے انہوں نے مدھول میں بھی افتار کر کے ان کے پاس سے چار گرام گانجے میں جس کی مالیت گیارہ ہزار روپیر ضبط کر لی گئی اور ایک بائیک بھی ضبط کر لی گئی انہوں نے ریمائند پر بیجیا گیا سرکان تحصیدار مدھول کے عہدے کا جائزہ حاصل گیا اب تک مدھول تحصیدار وٹھل خدمات انجام ترہے تھے ان کا تبادلہ سر اضرام بات کر دیا گیا اس موقع پر تحصید دفتر میں عملہ نے تحصیدار کا استقبال کیا وہ بارک بادی پیش کی نیک تمنعوں کا بھی اظہار کیا مدھول گرام پر انچائی دیو پر ساتھ گوڑ نے اپنے عدد کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد پر ساتھ گوڑ کو سینئر وار ممبر ایم عزیز نے تحینیت پیش کی اپنے ہم رابد اللطیف عیاض الدین تانور والے بابو بھائی مجیب احمد عدیگر موجود تھے اچھانا کسی کو بھی ہٹ اٹیک ہونے کی صورت میں انہیں سی پی آر کے ذریعے جان بچائی جا سکتی لہذا سی پی آر کے بارے میں ہر ایک کو جانکاری ہونا ضروری ہے اس کے لیے آوامے شور بیدار کرنا ناگوزیرین خیالات کا اظہار ڈیسٹرک ویڈیکل ہیلت آفیسر ڈاکٹر تکرام رات ہونے کیا کلیکٹیٹ میں محکمہ سہت عامہ دیگل وازمین کے ساتھ سی پی آر بنقیدہ تربیہ چیزیزیز سے مخافت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر جانکہ اٹڈا کو انکسیز میں کس طرح سی پی آر کرنا چاہیے اس کی تربیہ دی گئی بلدیہ کمیشنر ڈاکٹر اشوانی تانا جی واغڑے نے ہفتے کو بلدیہ رین میں پوچڈی ویجن بے گڑا پلی سنگارم ویجا لکشمی کالونی اور کاکتی انیویسٹی کے فیلٹر بے ڈلاکھوں کا دورہ کیا ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینیجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے عجویات کے اڈوانسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کم گھٹنوں کے درد کا شرط یا علاج ڈاکٹر موہن اروہ انٹرونشنل پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹرس پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیاب ویتمنان بخشلات رابطہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینیجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگر حیدباد مندل سے ہنڈی کی چوری کر لی گئی ہے جس میں بھگ ترخم ڈالتے ہیں یہ واقعہ تلنگانہ کے ذلے سنگاریڈی میں آیا پیش تفصیلات کو مطابق ذلے کے نندیگامہ گاؤں کی درگا دیوی مندر میں یہ واردات پیش آئی یہ چور بائکس پر مندر پہنچے اور رات دیر گئے انہوں نے یہ مندر کے اندر داخل ہو کر یہ واردات انجام دی مندر کے ذمہ داروں نے اس بات کی شکایت پولیس سے کی جس کے بعد پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے مندر میں لگے سیسری وی پوٹیج کا تجزیہ کیا اور اس بنیاد پر ایک کیس درچ کرتے ہوئے چوروں کی تلاش میں ہیں مصروف تلنگانہ کے بھدرہ طریق اتا گڑا مزلے کے بھدرہ چلم میں دریائے گوداواری نے دوسرے خطرے کی شتح کو پار کر لیا پانی کی شتح کی 48 فٹ سے تجابوس کرنے کے بعد حکام نے دوسری وارنگ جاری کی ہفتے کی صبح 6 بجے پانی کی شتح 12.86 لاکھ کیوزک کے اخراج کے ساتھ 50.50 فٹ تھی اور صبح 9 بجے 13.37 لاکھ کیوزک کے اخراج کے ساتھ 51.4 فٹ پر آ گئی ہے صبح 10 بجے پانی کی شتح 13.43 لاکھ کیوزک کے ساتھ 51.50 فٹ تک بڑھ گئی پانی کی شتح میں اضافہ 36 گڑھ اور مہاراشتہ میں اس کے بالا آدگیر علاقے سے دریائے میں بڑے پیمانے پر آمد کی وجہ سے ہوا ہے دریائے گودہ واری نے دوسری خطرے کی ستح کو پار کرنے پر حکام نے مقامی لوگوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا نوی ممبئی کے شہباز گاؤں میں ہفتے کی صبح 13 منزلہ عمارت منحریم ہو گئی اطلاعات کے مطابق اس عمارت میں 26 خاندان رہتے تھے حالانکہ پولیس فائی بیکیٹ اور انڈی آریف کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زیادہ تر لوگوں کو بروقت باہاں نکالیا خدشہ ہے کہ دو افراد اب بھی ملبے تلے دبی ہو سکتے ہیں اور اس کی آپریشن تحال جاری ہے بتا جا رہا ہے کہ عمارت کافی کمزور ہو چکی تھی نوی ممبئی مینسپل کارپریشن کے کمیشنر کیلہ شنڈے نے بتایا کہ عمارت صبح تقریباً ساڑھے پانچ بجے منحدم ہوئی شنڈے نے مزید بتایا ہے کہ یہ ایک جی پلس تری عمارت ہے شہباز گاؤں بیلاپور وارڈ کے تحت آتا ہے عمارت میں تیرہ فلائٹ تھے دو افراد کھر پسی ہونے کا خدشہ ہے انڈیاریپ کی ٹیم میں موقع پر موجود ہیں اور اس کی آپریشن جاری ہے سیدن نشین تلے گانا وقبورٹ سید عظمت اللہ حسینی نے حکومت کے جانب سے اقلیتوں کے لیے مقدس تین ہزار تین کروڑ روپے کے بجٹ کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے وزیراعال رمیتردی اور نائب وزیراعال عملو بہتیوی کرمارکہ کا شکریہ ادا کیا وقبورٹ کے دفتر میں وقبورٹ چیرمن سید عظمت اللہ حسینی نے امریز کے شدر فہیم قریشی اقلیتی مالیتی کارپیشن کے شدر نشین عبداللہ کوتوال اردو اکیڈیمی کے شدر تاہر بن حمدان اور حج کمیٹی کے شدر نشین خسرو بیابانی کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اقلیتوں سے چار ہزار کروڑ روپے کے بجٹ کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کی کانگریس پارٹی پابند احد ہے اور انہوں نے کہا کہ جاریہ مالیتی سال شروع ہو کر چار ماہ گدر رہے ہیں ایسے وقت میں تین ہزار تین کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا جو گدشتہ بجٹ کے مقابلے میں پائنٹیس فیصد کا اضافہ ہے حکومت نے وقبورٹ، ٹیم ریز، حج کمیٹی اور اردو اکیڈیمی کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آئیمہ و معزنین کے اعزازیہ کے رقم دس ہزار روپے کرنے کے وعدے کو بھی بہت جلد پورا کیا جائے گا اس سے متعلق فائل محکم فائننس کو روانہ کر دی گئی ہے اس کی منظوری کے بعد اضافہ اعزازیہ کے رقم جاری کی جائے گی انٹی اے نے نیٹ یو جی کا حتمی ریزلٹ کیا جاری ٹوپرز کی تعداد سٹھ سٹھ سے گھٹ کر اب سترہ ہو گئی نیشنل ٹیسنگ ایجنسی یعنی کہ انٹی اے نے تنازیہ سے بھرے میڈیکل انٹرنس امتحان یعنی کہ نیٹ یو جی کا آخری نتیجہ یعنی کہ حتمی ریزلٹ جاری کیا اس اس لئے میں افسران نے جانکاری دی جس سے پتا چلا کہ اس امتحان میں ٹوپرز کی تعداد جو پہلے سٹھ سٹھ تھی وہ بعد میں گھٹ کر اکسٹھ ہوئی اور اب حتمی ریزلٹ میں ٹوپرز کی تعداد گھٹ کر سترہ ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد فیزکس کے ایک سوال کے نمبر کو توجہ میں رکھتے ہوئے تعداد نتائج جاری کیے گئے ہیں انٹی اے نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس سوال کے دو درست جواب ہیں انٹی اے کے ایک سینئر افسر نے اس اس لئے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اثرین و ترمیم شدہ اسکورکارڈ جاری کیا گیا ہے سابرکرام پولیس نے آن لائن فروڈ کا شکار ہونے والے ایک شخص کے بینک اکاؤنٹ سے نو لاکھ تیچ ہزار روپے بلوک کر کے نکال لیے پولیس کے مطابق سوماجی گوڑا کے ایک انچالیس سالہ رہائشی سے ایک دھوکے باز نے فون کالس اور اسکائپ کے ذریعے ممبئی کرائی مرانچ کا اہرکار ظاہر کرتے ہوئے اس شخص نے الزام لگایا کہ متاشرہ کے نام پر بک کرائے گئے فیڈیکس کوریر ہیں اس نے کہا کہ اس کے نام سے جالی پاسپورٹ اور منشیات موجود ہیں اس نے متاشرہ کو اکاؤنٹ کی تصدیق کے نام پر رقم ادا کرنے کی دھمکی دی اور اس سے دس لاکھ ستر ہزار روپے کی رقم ہتھی آنے میں کامیاب ہو گیا متاشرہ کی جانب سے درج گرائے گئی شکایت کے بعد صاحب اکرام پولیس حکام نے تحقیقات کا آغاز کیا اور نو لاکھ تیچ ہزار روپے کی ٹراندیکشن کی رقم بلوک کرا دی اور بعد میں اسے متاشرہ کی اکاؤنٹ میں واپس کر دیا پولیس نے اپنے بیان میں کہا پیڈیکش بی ایس اینل اور ٹرائی کی فراڈ کالوں سے ہوش آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کسی کال سے شکوک پیدا ہوتے ہیں تو شخص کو بلا خوف و خطر فوری طور پر گلوک کر دیں اور بینہ تاخیر کے قریبی پولیس سیشن کو ریپورٹ کرنا چاہیے شہر کے مدافات میں چوری کا جیوغری واقعہ پیش آیا یہ واقعہ حدرباد کے مدافات علاقی مہشورم میں پیش آیا پورا معاملہ یہ ہے کہ ایک نقاب پسچور مہشورم ایمار آفیس کے قریب واقعہ ہوتل میں چوری کرنے کی غرض سے رات دیر گئے داخل ہوا اس نے کافی تلاشی لی لیکن اسے کچھ نہیں ملا نہ پیسے نہ کوئی قیمتش ہے جس پر چور نے فریج سے ایک پانی کی بوتل لی اور کاؤنٹر پر بیس روپے رکھ کر چلا گیا جانے سے پہلے اس نے سیچیلوی کیمرے کے طرف دیکھتے ہوئے اشاروں میں کہا کہ اسے کچھ ہاتھ نہیں لگا اسے خود ان کی حالت پر رہم آ رہا ہے لہٰذا اسے کچھ نہیں چاہیے وہ پانی کی بوتل لے رہا ہے اور اس کے پیسے کاؤنٹر پر رکھ کر جا رہا ہے ہندوستانی نزاد کملہ ہیریس کا نام امریکی شدارتی امیدوار کے طور پر نامزد ہندوستانی نزاد موجودہ نائب صدر امریکہ کملہ ہیریس کو نومبر میں ہونے والے امریکی شدارت انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی شدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کیا گیا ہے اس بات کا انکشاف خود کملہ ہیریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی امیدواری سے متعلق درخواستوں پر دستخط کر دیئے ہیں اس موقع پر کملہ ہیریس نے اس یقین کا ادھار کیا کہ نومبر میں ان کی گروس روٹ مہم جیت جائے گی انہوں نے کہا کہ ہر ایک ووٹ حاصل کرتے ہوئے جیتنے کے لیے بھرپور محنت کریں گے تاریخی خیلے گول کنڈا میں وزیر اعلیٰ روینترڈی یومی آزادی کو قومی پرچم لہرائیں گے چیف سیکریٹری شاندی کماری نے یومی آزادی تخاریب کی نقاط کے سلسلے میں اہتداروں کے ساتھ اجلاس منقض کیا اور انہوں نے اہتداروں کو ہدایت دی کہ یومی آزادی تخاریب کے شایعہ نشانی نقاط کے لیے ہر ممکن انتظامات کریں ڈی جی پی جی تندر ڈی اے جی سیکریٹری رگویندن راو کے علاوہ پولیس برخی، بلدی نظم و نسخ، آر این بی اور دیگر محکمجات کے عدداروں نے شرکت کی چیف سیکریٹری نے کہا کہ اہمی آزادی تخاریب کا تاریخی گول کنڈا خلے میں انہیں خواد عمل میں آئے گا پرچم کشائی سے قبل وزیر اعلیٰ روینترڈی پریڈ گراؤنڈ پر شہیدوں کو یادگار پر بلائقی دت پیش کریں گے ڈی جی پی ڈی جی پی ڈاکٹر جی تندر نے دائل ہنڈرڈ اور ڈائل ایک سو بارہ میجنسی ہیلپ لائن سسٹم کی آپریشنل کارکردگی کو بڑھانے پر تبادل خیال کے لیے تمام پولیس کمیشنروں سپریٹینڈرڈ اور پولیس اور اسٹیشن ہاؤز افسران کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس طلب کی کانفرنس کے دوران ڈی جی پی ڈاکٹر جی تندر نے عوام کی حفاظت کے تحفظ اور پولیس کے تیز رد عمل کو ایکینی بنانے میں ڈائل ہنڈرڈ اور ڈائل ایک سو بارہ کے اہم رول پر زور دیا ڈی جی پی نے ڈائل ہنڈرڈ اور ایک سو بارہ سرویس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے باقاعدہ نگرانی کی اہمیت پر زور دیا مہاراشرہ کے ناسک شہر میں گینگسٹر ہرش پڑھنے کر نے جیل سے رہائی کی خوشی میں اپنے حامیوں کے ساتھ شہر میں زبردست جلوس نکالا اور جشن منایا جس پر پولیس نے گینگسٹر کے خلاف ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے دوبارہ جیل بھیج دیا بتا جاتا ہے کہ ناسک کا خطرنا گینگسٹر ہرش پڑھنے کر کے خلاف زلے کے کئی پولیسیشن میں اقدام ختل لوٹ مار دہشت پیدا کرنے اور غیر قانونی اصلاح رکھنے جیسے کئی مقدمات درج ہیں اور وہ کئی دنوں سے ناسک جیل میں تھا تیج جلائی کو اس کی جیل سے رہائی عمل میں آئی رہائی کے بعد اس کے حامیوں نے شہر میں جلوس نکالا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی اس ویڈیو کے وارل ہونے کے بعد پولیس نے اسے دوبارہ حراست ملے لیا اور جلوس میں استعمال ہونے والی گاڑی کو بھی ضبط کر لیا تلگانہ کے دیہی لاکھوں میں انقریب انتخابی سرغنویوں کا آغاز ہوگا حکومت سپتمبری اکٹوبر میں گرام پنچائتوں کی انتخابات کے نخواد کی تیاری کر رہی ہے جاریہ سال 31 نوری کو گرام پنچائتوں کی میاد مکمل ہو گئی اور یکو مگز کو شے ماہ مکمل ہو جائیں گے حکومت نے سپیشل آفیسرز کا تخرور کرتے ہوئے گرام پنچائتوں کے کام کاج کو جاری رکھا انتخابات کے بغیر شے ماہ مکمل ہونے کے بعد گرام پنچائتوں کو مددی حکومت کے جانب سے فنڈ کی اجرائی روک دی جاتی ہے ریوندرڈی حکومت نے گرام پنچائتوں کی ترخیق کو پیشن رد رکھتے ہوئے سپتمبر یا اکٹوبر میں انتخابات مناخت کرنے کا فیصلہ کیا تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فلحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ فلحال مجید اجازت خدا حافظ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے عجبیات کے اڈوانز ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کی درد کا شرطیہ علاج ڈاکٹر پرکاش گوڑیپڑی اور ڈاکٹر موہن ایروا انٹرویشنال پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹرز پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیان بویت مینان بکشلاج رابیتہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسک نگر حیدباد